السلام علیکم ورحمت اللہ فود کی کے موقع پر بکے جانے والے چھے کلمات کفر جن کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے اور اگر اس کا نکاح ہو تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو اکثر لوگ ان کفریات میں سے کوئی کفر بک جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں اور اگر ان کا نکاح ہو تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا اور ان کو بیان کرنے کا مقصد ہمیں احتیاط کرنی ہے اپنے ایمان کو بچانا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے اگر معاذ اللہ کسی کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا چاہے وہ دنیا میں جتنا بڑا نمازی ہو پرہیزگار ہو متقی ہو عبادت گزار ہو زکاة ادا کرنے والا ہو یا اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہو اگر خاتمہ ایمان پر نہیں کفر پر ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے ان کفریات میں سے کوئی کفر ہمیں نہیں بکنا جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے بہت اہم ویڈیو ہے اسے مکمل واج کیجئے گا نمبر ایک کسی کی موت ہو گئی اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی اللہ پر اعتراض کیا کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نمبر ایک یہ بھی کلمات کفر ہے نمبر دو کسی کا بیٹا فوت ہو گیا اس نے کہا اللہ کو اس کی حاجت ہوگی یہ قول کفر ہے کیونکہ کہنے والے نے اللہ عز و جل کو محتاج قرار دیا یعنی یہ کہا کہ اس کی جو ہے اللہ کو ضرورت ہوگی یعنی اللہ کو محتاج قرار دیا تو یہ بھی بالکل غلط ہے یہ بھی کلمات کفر ہے جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نمبر تین کسی کی موت پر عام طور پر بک دیتے ہیں اللہ کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جو جلدی بلا لیا یہ بھی کہا جاتا ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا اس کی ضرورت پڑ گئی تھی اتنی جلدی بلا لیا ابھی تو اس نے جوانی دیکھنی تھی ابھی تو اس نے بچوں کی شادی کرنی تھی فلان کرنا تھا فلان کرنا تھا یہ بھی کلمات کفر بک دیتے ہیں کہ اللہ کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جو جلدی بولا لیا یا کہتے ہیں اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے اگر کوئی انتقال کر جائے چار لوگ بیٹھے ہو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اس کی تعریف کر رہے ہو بڑا اچھا تھا نمازی تھا پرہزگار تھا حسن اخلاق اچھا تھا لوگوں کے ساتھ اچھا مل جول تھا بہت اچھا انسان تھا تو کوئی شخص اس میں بول دیتا ہے یار اچھے لوگوں کی اللہ کو ضرورت ہے اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے اچھے لوگوں کو تو یہ بھی کلمات کفر ہے کیونکہ اس سے بھی اللہ کی ذات پر اعتراض ہو رہا ہے اور ماذا اللہ اللہ کو محتاج قرار دیا جا رہا ہے کہ اللہ کو شاید اچھے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے ماذا اللہ اللہ محتاج ہے اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے اور آگے ہے یہ معنی سن کر یہ سن کر معنی سمجھنے کے باوجود یعنی کسی نے سن لیا کسی نے یہ کہا کہ اللہ کو اچھے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے اگر کسی نے سن لیا یہ جملہ اور معنی سمجھنے کے باوجود عموماً لوگ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں یا تعید میں سر ہلاتے ہیں ان سب پر بھی حکم کفر ہے یعنی جس نے اس کلمات کفر کی جو ہے وہ تعید کی سر ہلایا یا ہاں میں ہاں ملائی ہاں بھئی تو نے سچ کہا ہے تو ان سب پر بھی حکم کفر ہے وہ بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا نمبر چار کسی کی موت پر کہا یا اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا یہ گھر کی خواتین جو ہے نا وہ روتے روتے یہ جملے بول جاتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اے اللہ تجھے ترس نہ آیا ان بچوں پر ان کے سر سے ان کا باپ کا سایا جو ہے وہ تُو نے چھین لیا یا ان کے سر سے ان کا باپ جو ہے وہ چلا گیا اب ان کی پرورش کون کرے گا ان کی دیکھ بال کون کرے گا ان چھوٹے بچوں پر ترس نہ آیا تو یہ بھی کلماتِ کفر ہے نمبر پانچ جوان موت پر کہا یا اللہ اس کی بھری جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا اگر لینا ہی تھا تو فلان بڑھے یا بڑھیا کو لے لیتا گھر میں جو بڑھے ہوتے ہیں اکثر جو ہے نا وہ روتے ہوگا کوئی جوان فوت ہو جائے گھر میں موت تو ہر کسی کو آنی ہے کل نفس رائقت الموت تو ہر کسی کو موت آنی ہے اگر کوئی جوان کسی گھر میں انتقال کر جائے تو وہاں جو بڑھے ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ اسے لینا ہی تھا تو اس کی جگہ ہمیں لے لیتا ہم جو ہے وہ جوانی گزار چکے تھے اس کی جوانی ابھی باقی تھی اس کو چھوڑ دیتا ہے یعنی اللہ پر اعتراض کی ہے یہ بھی اللہ پر اعتراض ہے اور یہ بھی کلمات کفر ہے یہ اکثر بڑھے بول جاتے ہیں اس طرح کوئی جوان فوت ہو گئے یا اللہ اس کو چھوڑ دیتا اس کی جگہ مجھے لے لیتا مجھے اٹھا لیتا مجھے موت دے دیتا اس کو بخش دیتا اس کو چھوڑ دیتا تو یہ بالکل کلمات کفر ہے اس سے بھی بچنا چاہیے نمبر چھے یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ابھی سے واپس بھولا لیا کوئی نوجوان تھا ابھی جوانی جو ہے جوانی میں اس نے قدم رکھا تھا بیس بائیس سال عمر تھی لوگ اکثر یہ جملہ بول دیتے ہیں میں نے خود بھی سنا ہے یا اللہ ابھی سے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی ابھی تو اس کو جوانی آنی تھی ابھی تو اس کے باپ نے اس کی شادی کرنی تھی ابھی تو اس نے بہت کچھ دیکھنا تھا ابھی سے تو نے اسے بلالیا ابھی سے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی تو یہ بھی جو ہے وہ کلمات کفر ہے اس سے بچنا چاہیے یہ چھے کلمات کفر ہیں جو اکثر لوگ کسی کے انتقال پر بک جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں اور اگر ان کا نکاح ہو تو نکاح بھی ان کا ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی سے ماذ اللہ ماذ اللہ کوئی کفر سادر ہو جائے تو اسے دلائل میں علجنا نہیں چاہیے فوراں سے توبہ کر لینی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ اگر ایمان پر نہیں کفر پر خاتمہ ہوا کسی کا تو کفر پر جس کا خاتمہ ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا تو یہ چھے کلمات کفر ہیں جو کہ ہمیں نہیں بولنے چاہیے اکثر لوگ کلمات کفر یہ بک دیتے ہیں کسی کے انتقال پر اگر کوئی آپ کے سامنے اس طرح کا جملہ بولتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں کہ یہ کلمات کفر ہے اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آپ ان کی اصلاح کریں اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کچھ علم سیکھ سکیں اور جان سکیں کہ ان کلمات سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنی ایمان کے حفاظت کرنے چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے رکھیے کا دعا میں یاد السلام علیکم ورحمت اللہ